آپ کو معلوم ہے کہ فرائز میں اور وطر میں ان میں قیام فرض ہے تو چنانچہ دو رکعت نماز فجر پھر چار زہر چار عوصر تین مغرب اور چار عشاء یہ فرائز ہیں اور پھر عشاء کے تین وطر جو ہیں عشاء کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں ان بیس رکعتوں میں قیام فرض ہے بلا شرعی عذر کے اگر بیٹھ کے پڑھیں گے تو یہ نماز نہیں ہوگی واقعی یاد رکھیں جتنی بھی نماز ہے چاہے وہ سنت موکدہ ہو غیر موکدہ ہو نوافل ہوں یہ ثواب بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور بلا عذر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن جو اصول شرعہ وہ یہی ہے کہ آدھ ثواب ملے گا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھڑے ہو کر ہی نوافل پڑھتے تھے عشاء کے نوافل اکثر آپ سے بیٹھ کے پڑھنا ثابت ہے یہ جیسے ہماری والدہ سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں ذکر کیا لیکن یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ اگر بیٹھ کر بھی نوافل پڑھتے تو آپ کو پورا ثواب ملا کرتا تھا لہٰذا یوں بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی کریم نے چونکہ بیٹھ کے پڑھے اس لئے ہم بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ اتباع سنت بہت اچھی چیز ہے لیکن اس قسم کے معاملات میں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل ثواب ملے اور آپ کو آدھا ثواب مل رہا ہو اور خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی ترغیب دیتے نظر نہ آ رہے ہوں تو بہتر ہے کہ پھر کھڑے ہو کر نوافل پڑھیں تاکہ پورا کا پورا ثواب حاصل ہو ہاں سنت فضل کے بارے میں میں ایک ازارش کر دوں کہ اس کی تلقین احادیث میں بہت زیادہ ہے تو بعض علماء کے نزدیک یہ سنن قریب بواجب ہیں یعنی اتنا ان کی تاقید ہے کہ جیسے سرکار نے واجب کر دی ہوں ان میں بہتر یہ ہے کہ سنت فضل میں قیام کے ساتھ ہی پڑھیں لیکن صحیح یہی ہے کہ وہ سنتیں ہیں ان کو بھی آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں بلا عذر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن آدھا ثواب ایسی ہی پوری تراوی بیس رکعت آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن آدھا ثواب ملے گا اس لئے جو تندرست ہے توانہ ہے اور جو اپنے نفس کو مغلوب کرنا چاہتا ہے قہر نفس اس کو ہمیشہ مطلوب رہے شیطان کو دور رکھنا چاہتا ہے زیادہ ثواب کا متمنی ہو اور اس کے ذریعے بلندی درجات تیزی سے چاہتا ہو اسے چاہیے کہ پھر سستی نہ کرے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے یہ بہت بہتر ہے لیکن اگر بلا عذر بیٹھ کے بھی پڑھے تو کوئی ملامت نہیں ہے کوئی قابل گریف نہیں ہے تو یہ بعض ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں گھر میں بزرگ سے مراد جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں جسے دادہ دادی ہیں نانا نانی ہیں بعض اوقات ماں باپ بھی ہوتے ہیں انہیں چونکہ زیادہ علم نہیں ہوتا اکثر ایسی ہوتا ہے سیکھتے نہیں ہیں تو یہ اگر بچوں کو کبھی ایسے دیکھیں بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے تو یہ بیچارے کیونکہ علم تو ہوتا نہیں ہے ارے تم سنت کیوں بیٹھ کے پڑھ رہے ہو یہ تو نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھو یہ تمہاری نوافل نہیں ہو تمہاری سنتیں نہیں ہوں گی اس طرح کریں گے اس طرح کہ کوئی حکم جب تک آپ کو مکمل معلومات نہ ہو ہرگز نہ گئے دیں صرف آپ نے سنی سنائی باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر اور فتوے جاری کرنا شروع کر دئیے تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ رحمت قونین صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جو بغیر علم کے فتوہ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں اس لیے پہلے آپ معلومات حاصل کریں میں نے یہ دیکھا ہے پھر میں معذرت اس لیے کر لیتا ہوں کہ بہت سے لوگ ان باتوں کو سن کے اقدم نراض ہو جاتے ہیں ابھی نراضگی سے میرا تو بال بھی بیکا نہیں ہوتا مجھے کیا فرق پڑھے گا لیکن ان کے لیے بہت بڑا فرق پڑھے گا اس لیے میں معذرت کے کلمات کے بھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ کوئی برا نہ مانے لیکن آپ سے میں گزارش کرتا ہوں جو گھر کے بڑے ہیں کہ اپنی نمازیں اپنی جتنی بھی معلومات ہیں اس طرح جو معمولات آپ اختیار کیے ہوئے ہیں جو آپ کی سوچ ہے فکر ہے نظریہ ہے بلکہ میں کہوں گا جو عقیدہ ہے کسی صحیح العقیدہ عالم دین یا کوئی مفتی صاحب ہوں ان کے سامنے رکھیں اور ان سے ذرا تصحیحات حاصل کر لیں ایسے ہی میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ اپنی نماز کو سنائیں کسی صحیح پڑھنے والے کو سنا لیں ایک تو ہوتا ہے کہ تجوید نہیں آتی تاپو میں فرق سین اور صود میں فرق نہیں کرنا آتا یہ تو ایک تجوید کا معاملہ ہے اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کے لفظ غلط ہیں زبر سیر پیش غلط ہے بلکل الٹا سیدھا پڑھ رہے ہیں وہاں پہ پیش ہے یہاں زیر پڑھا جا رہا ہے تو اس سے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ذرا ایک دفعہ چیک کرا لیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میں تب بچارے بڑوں کو پتا نہیں ہوتی اور وہ اس پر کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسا نہ کریں اسی طریقے سے زمنان ایک بات میں ارز کر دیتا ہوں کہ سنن غیر معقدہ جیسے عصر سے پہلے کے چار عشاء سے پہلے کے چار یہ سنت غیر معقدہ پڑھنا باعث ثواب ہے لیکن اگر کوئی ان کو چھوڑ دیتا ہے یا چھوڑنے کی بلکہ عادت بھی بنا لیتا ہے تو شریعت کو یہ عمل ناپسندیدہ ضرور ہے لیکن انسان گناہگار نہیں ہوتا اسی طرح اور نوافل کے اندر تو بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے نوافل انسان نہ پڑھے تو شریعت بالکل اس پہ تو ملامت بھی نہیں فرماتی ناپسندیدگی کا اظہار بھی ثابت نہیں ہے یہ میں ماذا اللہ اس لئے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کہیں چلو جی مفتش آپ نے تو چھوڑ دلوا دی اب نہ سنت غیر موقع دا پڑھو اور نہ نوافل پڑھو یہ میرا مقصود نہیں ہے سمجھانا یہ مقصد ہے کہ آپ جب یہ علم رکھیں گے اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بچے ہیں گھر کے آپ نے کہا بچوں عشاء کے نماز پڑھیں اور پھر سویں اب وہ بچے سستی کرتے ہیں سترہ رکتیں ایسی ہماری جو بہنیں ہیں گھر میں کام کاج کرنے والی وہ سترہ رکتوں کی توالت کو محسوس کر کے بعض وقت سستی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ کون سترہ رکتیں پڑھیں ان سے میری گزارش ہے کہ اگر کبھی ایسی سستی آئے یا آپ بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ فرحت قلب کے ساتھ عشاء کے نماز پڑھ لیں اگر ان کو سستی آ رہی ہو وہ جان چھڑا رہے ہوں جھوڑ بول رہے ہوں کہ ہم نے پڑھ لی صرف اس وجہ سے کہ توالت کا خوف ہے تو آپ مطلب اجازت شرعہ کے ساتھ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ پہلے کی چار رکتیں سنتیں مثلا عشاء کے جیسے ہیں چھوڑ دیں اور چار آگے نوافل آتے ہیں وہ چھوڑ دیں تو آٹھ رکتیں تو ویسی نکل گئی باقی جو ہے وہ نو رکتیں ادھا کرنے ہوں گی چار فرض پھر دو سنت موکدہ ہیں پھر تین بھی تر تو یوں مطلب یہ کہ کوشش کیجئے کہ چیز کو اچھی درہ سمجھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں ہم ریائت دے سکتے ہیں اور کہاں ریائت نہیں دے سکتے اور یہ علم سے ہی حاصل ہوگا